خبروں کی تفصیلات کی طرح بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمت آخلا پنجام نے سانہ نومئی کی ریپورٹ حکومت کو جمع کروا دی ریپورٹ کے مطابق فوجی تنصیبات کو نفتانہ بنانے کی منصوبہ بندی پہنے سے کی گئی اب سرکاری دستاویزات کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا سانہ نومئی کو ریاست کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا نومئی کے روز بی ٹی آئی کا ورکرز نے جی ایچ کی سمیت اہم دفاتر پر حملہ کیا ریپورٹ میں حمادہ زہر ڈکٹر یاسمین راشد اعجاز چوہری سمیت دیگر کے نام شامل تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیوروچی حسن رزا سے جی حسن بتائیے اس ریپورٹ میں اور کیا انکشافات کیا گیا ہے سانہ نومئی کی مفصل ریپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش پر بھی ہے اور قائمہ کمیٹی برائے لا ان آرڈر نے سانہ نومئی کی ریپورٹ کی توسیق کی ہے ریپورٹ کے مطابق قوانین کے مطابق سرکاری دستاویزات کا بقائدہ حصہ بنا دیا گیا ہے سانہ نومئی کو ریاست کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا نومئی کے روز پی ٹی آئی کے ورکرز نے ریاست کے اوپر حملہ کیا یہ ریپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے اور نومئی کے حملے کو طریقے تاربان پاکستان کی طرف پر حملے سے تشویر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا قیادت کا جنڈا شیف ریاستی اداروں پر حملہ تھا فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جی ایس کی بیلڈنگ کور ایڈکوارٹر آئی ایس ای کے دفاتر پر حملہ کیا ایر بیس شہدہ کی یادگار اور اس سے منصوبہ کمارتوں پر بھی حملہ کیا گیا اسی طرح جی ایس ای کے دفاتر اور انسٹالیشن پر حملہ پلان کا حصہ تھا ریپورٹ جو ہے وہ سترہ صفات پر مشتمل ہے جو کہ جامعہ ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ میں سارے نو مری کا ذمہ دار مرکزی قیادت کو تیرایا گیا ہے مرکزی قیادت کے ساتھ مقامی قیادت بھی ریپورٹ میں شامل کی تھی ہے حسن یہ بھی بتائیے ریپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو سارا پلان ہے وہ کہاں بنا لیکن ریپورٹ کے اندر یہ بقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ بقاعدہ یہ سالہ نو مری کے ہونے والے جو اقدامات پر اس سے پہلے بقاعدہ عوام کے پلاننگ کی گئی اس نے جو ہے زمان پارک کا کشریہائشدہ کا مقام ہے اس کو منتخف دیا جاتا جس کے لیے اس ساری پلاننگ کا حصہ بنایا گیا حسن یہ بھی بتائیے اس ریپورٹ میں کیا فون کالز اور ڈیفرنٹ سکین شورٹس بھی وٹس ایپ کے لگائے گئے ہیں دیکھیں اگر آپ نے ریپورٹ پڑی ہو تو اس کے اندر بقاعدہ کئی کوئی شورٹ وغیرہ نہیں لگائے جا سکتی کیونکہ جب مفسر ریپورٹ ہوتی ہے تو اس سرکاری دستاویزات میں کوئی اس طرح کیشوائی نہیں لگائے جاتے ہیں بلکہ اس میں کچھ سے جو حقائق ہوتے ہیں اس کی ریپورٹ لگتی ہے جو تقریبا کوئی سترہ صفات پر مشمیل ہے اس میں جہاں مفسر ریپورٹ میں یہی چیز مینشن کی جاتی ہے کہ کب کب کیا اور عدالتی معاملات کیا ہوئے اس میں یہ تمام چیزیں 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 جو کہ سترہ صفات پر مشمیل ہیں بہت شکریہ حسن عزیزہ آپ ہمیں تفصیل انہا گاہ کر رہے تھے موسیقی